جوت رلی سمپورن تھیا رام سمپورن ہو گئے مکمل ہو گئے کتنا دھن مل جائے کتنی سمپدہ مل جائے کتنے اچھے تو اچھا عودہ مل جائے جگت دیچ کچھ بھی مل جائے منکنوں ادھورا پن اکھردہ ہی رہے گا جس دن جوت دیچ جوت ہو گئے گا اسے دن سمپورن ہو گئے گا اسے دن مکمل ہو گئے گا اس باقی بھی چار دھارانوں میں کل تھوڑے سامنے رکھن دینے مانی کوشش کرانگا کیونکہ دو جتھے اور دویں جتھے بڑے سلجے ڈانگنال تھوانوں کرتن سرون کرا رہے ہیں دو جے گرمک پیارے انہانے تھوانوں شبدہ کرتن گائن کر کے سرون کرانا ہے ایسے واسطے میں انہان دے سمیدی اُلنگنانا کرا اپنا من تسی بنا کے آئے ہو اور دھنگرو گرن صاحب جی مہراج محرامد کرن بخشش کرن میں سوچارنو کل سمیدیچ آپ جی دے سامنے سمپورن کر سکھا اور سوکشم شریر اسے دن جوت دے جوت ہو جاندہ ہے کیونکہ سوکشم شریر تے جوت ہے اس تھول شریر تے مٹی ہے ایتے مٹی چھ مٹی ہوندہ ہی رہے ہیں کئی دفعہ ہو چکے ہیں من نو اے تن کئی دفعہ ملے ہیں تاک کئی دفعہ تن مٹی چھ مٹی ہویا ہے من جوت دے جی جوت نہیں ہویا ہے من توں جوت سروپ ہیں اپنا مول پچھان توں مٹی دے جذب نہیں ہو سکدا تے نا مٹی تے نو اپنے ویچے جذب کرے گی توں تے جوت دے جوت ہو سکدا ہے برنہ نہیں رسنا واہگرو واہگرو جا پرہی ہے اور کدھرے من ذرا نیڑے آگے ہیں جس جو میں کوئی بڑی دور تو کوئی بولدہ پہ ہے تھے کسی نے دور تو کچھ مٹھی جہیں آواز حل کی جہیں سور دے چھ سنے ہوئے ہیں جہت کدھی اس کہنے ہیں نا آج تے پاتھ دا بڑا انند آگیا ہے آج نہیں آیا ہے اس طرح لوگ کی کہنے دے نہیں کل من جڑ گیا سی آج نہیں من نہیں جڑیا سی اگر جڑ جائے تو کدھی ٹوٹے گئے نہیں ملیا ہوئے نہ بچڑے جے ملیا ہوئے من ذرا نیڑے چلا گیا سی جو میں کسے کھڑے ہوئے پھولان دے خاص کر کے جو سگندتوں من نیڑے بھی چلیے جائیے پاہ میں چاروں پاسے فصیل ہوئے دیوار ہوئے تاں بھی اس بگیچے دی کچھ مہک کچھ ہمک آئی جان دی آئی جان دی من شبد نالتے جڑیا تے نہیں تھوڑا نیڑے چلا گیا تو تھوڑا جیاں راست بن جان دا ہے زبان واہ گروہ واہ گروہ اچارن کر رہی گیا ہے اگر من ذرا نیڑے آیا ہے تو نیڑے آن تو مراد ہوئے گی شبد ایتھے مدمہ تک پہنچ گیا ہے واپس دون نے واپس جانا شروع کیتا ہے جیسے مدمہ تک پہنچے گا ایسے منخنو واہ گروہ واہ گروہ آکھن دا رس آئے گا ایسے منخنو کہن دے نے واہ گروہ دی رسنا تے وس گیا ہے پرب جی وسے ساد کی رسنا جی میں بھوجن رسنا تے وس گیا ہے تو سواد آ گیا ہے پر اے بھوجن اجے خون نہیں بنیا ہے اے بھوجن اجے ماس نہیں بنیا ہے اے بھوجن اجے چربی نہیں بنیا ہے تُس سارے سینے راستے آ گیا ہے اجے واہ گروہ جب سمادی نہیں بنیا ہے برحم گیان نہیں بنیا ہے اجے کپاٹ نہیں کھلے پر راستے بڑھن گے سواد تے آ گیا ہے واہ گروہ آکھن دا سواد آن لگتے ہیں بانی جپن دا سواد آن لگتے ہیں میں کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں بانی پڑنی ہوڑ گل ہے بانی جپنی ہوڑ گل ہے پڑن دا لاو ہے بانی کنٹ ہو سکتی ہے بانی دے ارثبود دا پتا چل سکتے ہیں بانی یہ کڑے کڑے آنگ دے ہوتے کڑے پاتشاہ دیئے کڑے ملے دیئے اتنا پتا چل سکتے ہیں لیکن جپن نال منوک بانی دا روپی ہو جاندہ جپ من میرے گوویند کی بانی سادھو جن رام رسن بکھانے تو بانی جپ ہو سکتے ہیں بانی کنٹ ہوئے مطلب زبان اوچارن کرے تے من سنے اس واسے ساری گروہ گران صاحب دی بانی جپنی تے بڑی اوکھیے پڑنی پڑی جا سکتے ہیں اے بھی میرے سکتے ہیں اس واسے سارے دھرما نے ایک اکھر دے جاپ دی مہمان دا سی کیونکہ اکھر دے بندہ کنٹ کر سکتے ہیں اسلام دے چھے اللہ ہو سناتنا مد دے چھے رام ہے اوم ہے اوم نمشوہ ہے انیکہ شبد ہے گروہ گرد دے چھے واہی گروہ ہے واہی گروہ واہی گروہ یہ تھی ہر ایک نو کنٹ ہو سکتا ہے اس واسے گروہ بانی کہیں دی جو پڑنی گو بند دے آوے پڑی آن پڑی آ پرم گت پاوے ہو سکتے ہیں ان پڑ بندہ سنسار دے چھے باوتیاں سہولتاں نہ حاصل کر سکے پر ان پڑ منوک نرنکار دا اناند مان سکتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں کیوں وہ تھی جاپتے کھڑا ہے جو پڑنی گو بند دے آوے پڑی آن پڑی آ پرم گت پاوے بلکہ کئی دفعہ سنسار دی پڑا ہی تے بادہ کھڑی کر دیں دیے اتنی سیاں نب اور اتنا ہنکار ادھے لئے جاپنا ہی بڑا اوک ہے جد کدی اس طرح دی گل چلے دلی دے ایک سجن بڑا پڑا لکھا سیاں نبینو چیتے آ جن دے مینو کہن دے مسکین جی گروہانی جی بڑی ریپیٹیشن ہے ایک شبت جڑی گا لاکھی گئی ہے دو جی چھوی ہے تی جی چھوی ہے چوتی چھوی ہے پھر مینو کہن لگا گینی جی میں ہمد کر کے کہہ رہے ہیں تھڑی کثا چھوی ریپیٹیشن ہے پنرکتی ہے پھر مینو کہن لگے تھڑا ہردہ کبھی ہے ریپیٹیشن نو دوش من دینے پنرکتی نو دوش من دینے مینو کہن لگے دوش دھرم دے چھے دوش نہیں ہے آخری دم تک واہ گروہ واہ گروہ ریپیٹ کرنا ہے بار بار اور کے گنگا میں کہن لگا دیکھو سارا سنسار تے زندگی ریپیٹیشن تے کھڑی ہے کہن لگے یہ کس طرح میں کہن لگے دیکھو ایک دم بار آیا تھوڑا پھر اندر لے گئے اندر بار نہ کڑنا یہ تے ریپیٹ ہو جائے گا یہ تے پنرکتا ہو جائے گا زندگی تے پنرکتی تے کھڑی ہے ریپیٹیشن تے کھڑی ہے بار بار پانی پین دے تینوں کوئی اتراز نہیں بار بار روٹی کھان دے تینوں کوئی اتراز نہیں کردے جڑیاں گلنا کردیں وہ بھی بار بار ہی کردیں روز کردیں وہ دے چھوئی تینوں کوئی اتراز نہیں بار بار صرف وائی گروہ وائی گروہ آکھنے جی تینوں اتراز ہے بار بار ہر کے گنگا بار بار صرف جب جی سابدہ جب کرنے جی تینوں اتراز ہے بار بار صرف آسا دیوار سننے جی تینوں اتراز ہے اجے تیرے من دیج دھرم دی بھجن دی پیاس نہیں پیدا ہوئی اگر تنہ دیج بھوجن دی بکھ نہ پیدا ہوئے تو آئر وید آچاریہ کے اندر تنہ دیج کوئی نقص ہے یا انہوں بخار چڑے ہوئے گا اور ایک سو چار ڈگری دا بخار چڑے ہوئے تیچھتیس پرکار دا بھوجن پروس کے اکے رکھیے آکھیے بڑی محنت نال بنایا چکلے پاہنے کتنی محنت نال بنایا ہوئے پاہنے کتنا سوادی ہوئے کہندہ میں انہوں بوکھ نہیں پھر بھی اسنوں پریریے نہیں زندہ رہنے واسطے سریر دی طاقت واسطے کھانے ہی پہے گا تینوں وہ کھاندہ ہے کہندہ سوادی نہیں آنے پتہ ہے آہر وید ایسا کہندہ میں سائنس دہتے پتہ نہیں کی کہندی ہے زبان ساری سواد نہیں ماندی تھوڑے جہاں تنتو نے جو راس ماندی بخار دی حالت دیچ او تنتو کمزور ہو جاندے سن ہو جاندے راسہ نہیں آندا زبان سواد نہیں آندا تی بخار چڑایا منوخ کہندہ ہے سواد نہیں آندا من پوہجن چنگا نہیں لگنا وہاہی گروہ وہاہی گروہ آخنا جنو چنگا نہ لگے سمل لینے انہیں اے دے مننو بکاران دا بڑا زبردست بخار چڑے روگی ہے جنانو بھوجن دی بخنا لگ دی ہوئے تی سواد نہ آندا ہوئے ایسے تندے روگیاں دی تعداد بہت تھوڑی ہے بہت تھوڑی ہے بہت تھوڑی ہے پر جنانو بھوہ گروہ آخنا دا راسہ نہیں آندا ایسے مانسک روگیاں نال سارا سنسار پریا پی ہے جو جو دی سے سو سو روگی روگ رہے تو میرا ساتھ گروہ جو ہوگی جیڑا آخے میں نہیں کھاندا میں نے بھوکھ نہیں میں نے سواد نہیں بخار چڑے روگی ہے جیڑا آخے میں نہیں جبدا تی جبنا ایمی ریپیٹیشن ہے سمل لینے جے بھوکھ نہیں پیدا ہوئی ساتھ چے نام کی لاغے بھوک اے من روگی ہے بیانکر روگی ہے لما کام ہے نا زبان اچارن کرے واہ گروہ واہ گروہ منظرہ نیڑے آگئے تی شبد مدمہ کنٹھ تک پہنچ گئے ایسے منو کھنو رس آن لگ پہ گا کئی دفعہ اس طرح دا رس زندگی لے آخری دن آ چاہندہ ہے زندگی تی ساری لنگ گئی ہوندی ہے اجے یادرہ بہت باقی ہوندی ہے سری روزدہ جاندہ رہندہ ہے اپکرن جو ینتر سی ہو نہیں رہا کہیاں دے ذرا ہور اگے پسندی اگر دھن پسندی تک چلی گئی ہے واہ گروہ دھن پسندی بن گئی ہے ہردے تک پہنچ گئی ہے ایسا منوک انہاہد ناد سن دا اور میں ارز کنا کچھ انگلیاں تے گنے جانو والے منوک دیکھیں میں جو انہاہد ناد سن دینے انہاہد کہیں دینے جو پرماتمہ دا شبد ہے پرماتمہ دی آواز آہد جو چوڑ تو پیدا ہوندی ہے ٹکراہ تو جڑا شبد پیدا ہوئے انہوں کہیں دینے آہد آہد کہیں دینے فلانے نے میں بڑا بڑی آہد پوچھا یہ آہد دا مطلب چوٹ جو چوٹ تو شبد پیدا ہوند ہے پتھر نال پتھر ٹکرا ہوئے لوہے نال لوہا سونے نال سونہ پتل نال پتل یا پانی پتھر نال نال ٹکرا ہوئے پامن درختہ نال ٹکرا ہوئے یہ جو آواز پیدا ہوندی ہے انہوں آہد شبد کہیں دینے جو ساڑے کان سن دینا ایک شبد برے مند دے چھوی اپک ہے گھٹ گھٹ واجے نال سارے ہاں دے گھٹے چھوی واجرے کیوں سارا سنسار آیا شبد تو ہے اور سنسار دے چھو شبد موجود ہے جیسے شریر آیا ہے ماں باپ تو ہوں تو شریر دے چھو ماں باپ دی انس موجود ہے سارے دا سارا برے مند آیا شبد تو ہے شبد برے مند دے چھو موجود ہے سنائی کیونی دیندہ من چپ کرے دے سنائی دے جب کرن والے نو سنائی دے جاندے کدوں جد جب واہگرودی دھن ہردے تک پہنچے پسندی بنے ایسا منوخ انہد ناد سن دے اور میں اس طرح دے پرش دیکھے نے پامے انگلیاں تے گنے جان والے جو انہد ناد سن دے اس طرح دے بتھیرے دیکھے نے جنان واہگرودی واکھندہ راستان لگ دے یہ تھی قریباً قریباً ہر شہر دے چھو دے نے پر انہد ناد سن دے ون یہ ہر شہر دے چھو نہیں ہون دے رسناں تے واس گئے پربجی بسے ساد کی رسنا ایک ہور بھی کھیڑے تھے جدی رسناں تے واس گئے سوادان لگ پہ ہے یہ دی رسنا ستے صد قدی کوئی بچن کہہ دے گی ہو جاندے انہوں کے انہیں دیکھو واکھ ستے ہیں کیوں ستے ہیں شبد رسناں تے واسے ہیں پربو رسناں تے واسے ہیں انہوں کے انہیں دیکھو واکھ ستے ہیں یہ دیکھو شبد شدی ہے یہ جو بولدہ ہے ہو جاندہ ہے اس واسے پرانیاں ٹکسالاں دے چھ اور سینے لوگ انہ لوکانوں سمجھاندے سن جنہاں رسان لگ دا سی کدھی کسے نکو بولنا بول دےنا ٹھانگنا لبولنا ساوداننا لبولنا کیوں زبانے ستے آگے جے رسنا چھ برکت آگے جے رس آ رہے ہیں اسے چھ سریر دا انت ہو گیا ہے یہ رس سماپت نہیں ہوئے گا اگلے جنہم اس دا پیچھا کرے گا اناہد ناد سندا پہ ہے پر اجے برم گیان دی شکرتہ نو نہیں چھویا اجے پوراں پرکاش نہیں پرگٹ ہویا تے سریر دا انت ہو گیا ہے جیسے منوک جس حالت دے سوندہ ہے جس گھر دے سوندہ ہے سویرے اٹھے اٹھوں جس حالت دیچ موت ہوں دیئے اگلا جنم اسے تو چل دے کیتا ہویا جب کیتی ہوئی سادنا ویارتھ نہیں جاندی سار کے تاولید دو چھند میں تھوڑے سامنے رکھاں تاکہ تھوڑیاں پشٹی ہو جائے جت زبان جپنا شروع کر دیئے دھرم دا بوٹا او دو ہی من دچ لگ دا ہے اس تو پہلے نہیں لگ دا آمیں ساری زندگی گردوارے آن دا رہے ہوئے تے سیوہ کر دا رہے ہوئے تے دانپن کر دا رہے ہوئے جیسے جپنا شروع کر دا ہے سامنے اس نے بوٹا لہ دیتا ہے اوپ جے دھرم واق ست کر ات وہ جو سچ پرماتمہ ہے او دا بول او دا واق جد جپنا ارمب ہو جاندہ ہے سملو دھرم دا بوٹا لگ گیا ہے پیدا ہو گیا ہے اوپ جے دھرم واق ست کر ات دیا دان کر دھرم ود ایند دھرم دا بوٹا ود دا ہے دیا کر کے پرپکار کر کے دانی برتیاں کر کے اس نے الود اس تیت دھرم کھمان کے سنگا ترم دا بوٹا بڑا کومل ہے ترہ ترہ دیاں واشنا دیاں ہماما اس نے کدرے توڑ کے نہ ریکھ دینا تو کھمان دی تھمبی رینال ویکھ کے انڈیٹ کرنا کسے نے ودیکی بھی کیتی ہے نظر انداز کرنا انہوں کے اندر شما کر دینا تاپنا کھمان سمان شما کر دینا اس تو وڈہ کوئی تاپنی ہے کیتی تے اس نے ودیکی ہے ماف کر دیتا ہے کیتا تے اس نے انر تھے نظر انداز کیتا ہے یہ پرماتمان دا سواو ہے دوکھن دیکھتا ہے پر دیت نہ ہارے دیکھتا ہے ساڑے گناہانوں پر اپنی رحمت دے دروازے بند نہیں کر دا نہیں کر دا پر صرف اتنا ہی نہیں جہیں پر ساڑ تیرے انک چھدر ٹاکے پتہ نہیں کتنے ساڑے گناہانوں ٹاک کے رکھ دا ہے مندہ غلط سوچنا پاپ ہے دوجہ انہوں ککھ نہیں پتا چلدا کچھ بھی نہیں اس ہی دوجہ بارے برا سوچ دے پہنے کول بیٹھا ہے انہوں کو کچھ بھی نہیں پتا ایسا پر بھو نے پڑھ دا پایا ایسا ڈے پاپ ہوں تے بے شمار اپرادان تے بھی جہیں پر ساہد تیرے انک چھدر ٹاکے جی دی کرپا دا صدقہ پتنی تیرے کتنے اوگن ٹھکے پہنے کسی نو کچھ نہیں پتا کوئی نہیں جاندہ یہ اوڈی رحمت ہے یہ اوڈی بکشش ہے پر بھو چاندہ ہے سنسار دے سمبند بنے رہن جے پتا نو پتا چل جائے پتر سارا دن کی سوچ دا رہن دا ہے تے پتر نو بھی پتا چل جائے پتا دے من دے کڑے بھی چار چل دے پہنے اے سمبندی نہیں رہے گا باقیوں دی تے گل چڑھو گستاکی مال جے پر ساہد تیرے انک چھدر ٹاکے سارے ہاں تے پڑھ دا پا دین دے پربو دوکھن دیکھت ہیں پر دیت نہ ہارے اپجے دھرم واقصد کر ات دیا دان کر دھرم ودے نت اس تت دھرم کھمان کے سنگا دھرم ٹکیہ رہن دے شما دے آس لیت چھوٹی چھوٹی گل تے منک بدلی دی پاونانال پر جن دے شما ایک بہت بڑھا گن ہے اس تت دھرم کھمان کے سنگا دھرم کروڈ کر ہو تب بھنگا چھن ماتر کروڈ کر دیا او دھرم دا بوٹا جڑا اگیا سی تھوڑا ودیا سی سڑکے راکھ جن دے ایک دن دا کیتاویا پربل کروڈ پتہ نہیں کتنے دن دا جب ختم کر کے رکھ دن دے گندین دیا چھے ماہ توڑین دیا ایک گھنوں چھے مینے سادلہ کیتی سی کدھر ماری جیاں گل بنی ایک دن دے ٹوٹکے رہ گئے ایک چھن دے گندین دیا چھے ماہ توڑین دیا ایک گھنوں جگت دیچ کچھ بڑھان دیا سما لگ دا ہے مٹان دیا سما نہیں لگ دا ایک منک جوان ہویا ہے کم سے کم اٹھارا انہی بھی سال تے لگے ہیں پر زہر دے کے مارن لگے ہیں سنو بھی سال لگنگے گولین آل انہوں مارن لگے ہیں سنو بھی سال لگنگے او نہیں توڑین دیا ایک گھنوں ایک درخت کدھر پنچار سالان دے آسمان نو چھون لگا ہے انہوں کٹن لگے ہیں پنچار سال لگنگے ایک منٹ دے جا اکل کھڑے سنٹ اٹھ دس درخت میں کھڑے ہو کے دیکھ دا رہا پانچ منٹان کی سارے ٹاکے پرے کر دیتے ہیں توڑین دیا ایک گھنوں کیا ایک گھن دچ اتنا بڑا درخت بنے ہیں ٹوٹے گا ایک گھن دچ کیا ایک گھن دچ اے منک جوان ہویا ہے نہیں ایک دن دچ مارے آ جا سکتا ہے قتم کیتا جا سکتا ہے چھے مینے لگ گئے جاپ کدھرے راست بنے ہیں سوادان لگ گئے توڑین دیا ایک گھنوں دھرم کروڈ کر ہو تو بھی بھنگا چھے نماتر پربل کروڈ کی کیتا ہے اوٹا سڑ کے سوا ہو گئے جس اوستہ دچ بھاؤ رس آ رہے ہے تو شریر دی موت ہو گئی یا اناہد ناد سندا پہ ہے شریر نے ساتھ نہیں دیتا شریر جاندہ رہے ہے ایسے منوخدہ کیتا کہ تایا ویارتھ نہیں جائے گا اگلے جنم میں چنال چلے گا اس پن پر تاب دا صدقہ پھر سار کے تاولیدہ کرتا کہنے دا شب کل جنم اس دا جنم بہت کسی اچھی کل دے چھوئے گا شب کل جنم سروپ تن تن کر کے بڑا خوصورت ہوئے گا یا دا تن پر باوت کرے گا شب کل جنم سروپ تن بھوپ بھوگ آپت بہت بڑی بھومی زمینوں جائدادہ مالک ہوئے گا دنوان ہوئے گا اور قریبن قریبن سنساریاں ویپتاوان تو بچے ہوئے گا پندت دے ہی اروگ پون دھارم جان فلسط ویدوان ہوئے گا بڑا تیکشن بودھی ہوئے گا کہیں دے نے جو لے دے چی پنگوڑے چی بچے دی ہوندہ پتا چل جاندے یہ تیکشن بودھی دے سیاں نے منکھ اندازہ لائے لیندے پندت دے ہی اروگ پن تا زندگی دی دے ہی لے چھ کوئی بھینکر روگ نہیں ہوئے گا آساد روگ نہیں ہوئے گا پندت دے ہی اروگ پن دھارم جان فل سط پوربھلے کیتوے دھارم دا اے فل ہے داننگ پرا پوربین بوجنتے مہیپتے ایک منکھ نے پتنی کتنی گالنا گالی ہے کتنی گالنا گال کے سازو سمانتے کارو باردج ترقی حاصل کیتی ہے پر ایک منکھ دا جنم ہی ہو گیا کسے راجے دے گھر کسے ارمان پتی دے گھر وہ دے جنم تو ارمان پتی انہیں ککوی نہیں کیتا پر پچھلی سادنہ نال چلتی ہے داننگ پرا پوربین گروہ ارجن دیو جی داننگ پرا پوربین بوجنتے مہیپتے کہہ شبکل جنم سروپتن بھوپ بھوک آپت پندت دے ہی اروگ پن دھرم جان فلسط کیتا ہویا جب ہردے تک پہنچ گئے ایسا منکھ انہاہدنات سنگا ہے انہاہدنات پرماتما دی آواز ہے جنو صرف راستاندہ سی اس نال اے بہت اگے چلا گئے بسمات دیچ جیوے گا بڑے رہیس دیچ جیوے گا ادھی زندگیاں بڑیاں گنڈیاں کھل جانگے ہیں انہوں بڑیاں باریکیاں دا پتا ہوئے گا بدکسمتے یہ دھرم دیئے نا باریکیاں نو انبھوتے کیتا جا سگدہ ہے سمجھے جا سگدہ ہے پر گروانی کہیں دیئے سمجھایا نہیں جا سگدہ بسم بسم بسمیں ہی بھائیے لال گلال رنگارے کہو نانک سنتان رس آئیے ہے جنو چاک گونگا مسکارے گونگے نو راستے آیا ہے ان کی بیان کرے گروہ ارجن دیو جی کے انہیں نہیں کر سکتا اے مہا رس اناہد اے اوہ عویاسی بیان نہیں کر سکتا ایک جگہ نہیں کئی جگہ گروہ گونہ صاحبہ چاہے کہو کبیر گونگے گڑ کھایا پوچھے تو کیا کہیے انہوں مرزا غالم اپنے عالمانہ ڈھنگنال بیان کر دا ہے کہندہ ہے محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا اے گیت ہر واجتے نہیں گایا جاتا اس ربی گیت نو ہر سریر ہر زبان نہیں گا سکتے کوئی چاہی جانے پور بلیسنس کار کچھ محنت چاہی دیئے کچھ کھالنا چاہی دیئے میں نہیں کوئی یتن چاہی دینا کچھ ڈنگائیاں گہرائیاں چاہی دینا محبت کے لئے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا محبت اصل میں مخمور وہ راز حقیقت ہے سمجھ میں آ گیا ہے پھر بھی سمجھایا نہیں جاتا کہندہ گل میں سمجھ لی یرم کی سمجھا ہوا کس طرح سمجھا ہوا اکری کوئی نہیں کہو کبیر گونگے گڑھ کھایا پوچھے تو کیا کہیے کہو نانکسن تنرس آئی گے جو چاہ گونگا مسکارے تس کی سوئے سنیں من حریہ او آواز او انہد ناد اور او دیج پربودی شعبہ میمہ سن کے اب یاسی انندت ہو جاندہ ہے حیران کن ہو جاندہ ہے ریس میں یہ حالت چھو جاندہ ہے اگر جپ جاری ہے ہون دھون دی چوٹ نال نابی کھلی ہے بیکھری پرا بڑنی ہے گنگا گنگا اتریچ پہنچ گئی ہے دھون جتھو نکلی سی واپس اتھے پہنچ گئی ہے الٹی گنگا جمن میں لاؤں انہا بھی دو حالتاں دچ پوری کھل دیئے ہمیشہ لئے ایک تجد آخری پران ہی دچوں نکل دے مرن لگے ہیں آخری پران آئر وید آچاریا میں پھر ارض کراں اجوکی سائنس دا میں نے نہیں پتا کی کہنے دیئے میڈیکل سائنس کی کہنے دیئے آئر وید آچاریا کہیں دے نئے پران ہتھان چو چلے گئے ہاتھ سن ہو گئے زبان چو چلے گئے زبان سن ہو گئی اکھان چو چلی گئی اکھان دیکھنوں رہ گئی ہیں منو developmental Territor پران چو چلے گئے پران پیر سن ہو گئے منو verschRock آخری پران نابی دے چوند ہے جیسے آخری پران نابی دے چون رخصت ہون دا ہے تو شریر دی جڑی حالت بن دی اوے بن دی ہتھ مروڑے تن کا پہ سیاو ہوا سیت تن تے کمڑی چھڑ جان دی دندیاں وجدیاں نے موٹھیاں انج بند ہوں دی تو سیانا منوخ کہیں دے گانڈ کھل گئی نبی کھل گئی آج کال کھلے تیری گانٹڑی ایدنال شریر دی موت ہو جان دی شریر ختم ہو جان گا شبد دی چوٹنال جدے گانڈ کھل دی نبی کھل دی تن زندہ رہن دا ہے من دی موت ہو جان دی من دی موت اس طرح ہو جان دی جو میں بوند مر گئی ہے کمیں مر گئی ہے ساگر دے چلین ہو گئی انہوں بوند نہیں ہے قتم ہو گئی ہے بوند ساگر ہو گئی ہے بوند دی ہونے اپنی کوئی ہوند نہیں رہی ندیدی اپنی ہوند ہے گنگا ہے جمنہ ہے نرودہ ہے گداوری ہے یہ سطلو جائے بیاس ہے جیلم ہے دجلہ افراہ تای اراک دا نیل ندی ہے مصر دی تھی میں انگلین دا پر ساگر دی جد لین ہو جان دن لبو تھی منو کتھے ساگر دی لبو گنگا نو ساگر دی ساگر ہے گنگا نہیں ہے ساگر دی ساگر ہے جمنہ نہیں ہے ساگر دی ساگر ہے سطلج نہیں ہے ساگر دی ساگر ہے دجلہ تے فرات نہیں ہے نیل ندی نہیں ہے ایسا منو ax جد پرماتمہ چلین ہو جاندأ ذات مذب سب چلی جاندئی ہے ایسے منو خدا کوئی مذب نہیں ہوں دائے namستن امجوی namستست عجوی namaskار پربو تیرہ کوئی مذب نہیں جد کوئی اس دے چلین ہو جاندہ ہے اس دے کوئی مذب نہیں خود کوئی ذات پات نہیں ذات پات ہے ساغردے نیڑے گئے ہوئے گا جلین نہیں ہے اجے مذب دا ماڈ ہے ساغردے نیڑے ہوئے گا جا ساگرد چلین نہیں ہویا نمستن ام اجوے نمشکار پربو تینوں تیرا کوئی مذہب نہیں نمستست اجوے ادھیک اتھیک چھوٹی جہاں گاٹھا گاٹھا ایک مندی میں کہہ کے چھتی سمافت کر دیا اس طرح دی گھٹنا جنہ جنہ دے اتھیک گھٹی ہے اوہی پرش گروہ گرن صاحب جی مہاراج جو بیٹھین جو پرماتماں دا روپ ہو گئے کبیر کہنے نے اب تو جائے چڑے سنگ آسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک بھے ہیں کوئی نہ سکے پچھانے ان تسی پہچان نہیں کر سکتے کبیر کون ہے تے رام کون ہے ایک میں کھو گئے ہیں بوند کےڑی ہے تے ساگر کےڑے ہیں انتے ساگری ساگرے بوند کھو گئی ساچ بھےو انکتے نہ جائی نانکلین بھےو گو وندسیوں جو پانی سنگ پانی ایسے منوکھ دی زبان باہی گروہ باہی گروہ پھر نہیں جب دی چپ کر جاندہ ہے پھر ایک سبت میرے پران بستے ہیں بہوڑ جنم ناؤ خودے پرانا چل دے خودے روم روم دے چل دے جو میں کھا دا یا بھو جن پچھ گئے ہے خون بڑھ گئے انتے نسان چلے گا سارے سریر دے گردش کرے گا انتے صرف مو دے چھوڑی گئے انتے روم روم دے چھے انتے ضررے ضررے چھے انتے سب گو گند ہے وہ بندہ بن نہیں کوئی کہنے نے اس طرح دی گھٹنا اسلامی جگہ دچ جد پہلی دفعہ منصور تے گھٹی کہہ رہ دی گل ہے او دی زبان چو نکل گیا انالحق حق کہنے نے سچ نو میں سچ ہو گیا میں خدا ہو گیا کہ درے بھارت دچ پیدا ہندہ تے بڑا سنمان ہونا سی او دی زبان چو نکلیا انالحق او دے مرشد نے کہا ہے کہ کفر ہے جو تو کہا ہے پر میں تیری عوستہ سمجھنا اے عوستہ بن دیئے پر آج تو بعد پھر نہ کہیں کسی نے سن لیا تو کفر دی سزا سزا موت ہے اسلامی شرح دچ تو پھر موت دی سزا بھو گئیں گا ڈانٹ دیں ہویاں او دے مرشد نے کہا پھر اے نہیں کہنا منصور کہندہ ہے اچھا میرے مرشد نہیں کواں گا نہیں کواں گا پر مرشد نے پتا سی او دنا زنید سی زنید نے پتا سی مستانا فقیرے دا کوئی پتا نہیں کہنے لے کہ منصور میں تیری تدوار نہیں کردہ تو خدا دی قسم چک نہیں کہیں گا اور جب مرشد آکھے دے وچارہ کی کرے خدا دی قسم چک منصور کہندہ ہے قسم خدا نہیں کواں گا نہیں کواں گا کچھ دن لنگ ہے مصر دے نواب نے اس وقت دے میر نے نواب نو میر کہندے نے بادشاہ نو میر کہندے سنو میر نے کارا دے سارے فقیرانو بلایا اپنے گھر دے سارے انو دعوت دیتی انہاں فقیرانو جنان دیا کارا دے بقیدہ نانسی گل سی انہاں دے زنیدوی سی اور سدے پتر دے دعوت نامے دے اے سی اپنے نال ایک دو چیلے ضرور لینا تو مختصر میں ارز کردہ پیانسا مفتی کرنا زنید تیار ہویا ہے آج بادشاہ دے گھر جان واسدے دعوت ہے شام دا سما چلن لگا تے کہن لگا بیٹا منسور تم بھی چل میرے نال آج تم بھی روٹی کھا دی تے کوئی نہیں چل میرے نال آج بادشاہ دے گھر دعوت ہے فقیران دی چل توں اور مرشد دا حکم بیچارہ چل پیا نال پنجاہ سٹھ دے قریب فقیر چیلے پورا دست اور خوان بڑھا سجے ہے اسلامی ڈنگنا اے دیج میر بیٹھا ہے چاروں پاسے گول دائر ایج اے فقیر بیٹھے ہیں سارے ہیں دیگوں بھانڈے پر اسے جا رہے ہیں اور اتنے سارے فقیر ہونتے گلتے رب دی ہوئے گی پرماتمہ دی ہوئے گی سارے اویاسی سن منہ پر منہ فقیر سن ایک گل کر دا ہے دوجہ سنن دا ہے پھر دوجہ کر دا ہے تیجہ کر دا ہے زنید بڑا رمزی فقیر سی جتنی گل کر دا سی گہرائی چو کر دا سی تو کہنن دل دی جتنی گہرائی چو گل نکلے اتنی گہرائی تک کو پہنچ دیے اکبال کہنت ہے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل تو کیڑی گل نکلے گی جیڑی دل دچ ہوئے گی ورنہ نہیں نکلے گی زبان جو ہی نکلے گی خیر اس ویشے نو میں علم کامانہ زنید بڑا گہرائی چو بول رہا سی کھول بیٹھا سی زنید جو ہے منصور اچھی آواز چھ نکل گیا آنال حق آنال حق حق کے نین سچ نو حق حق اندیش گرو گو وند سنگھ بادشاہ درویش گرو گو وند سنگھ ایکل گی در تسی تی حق ہو سچ دا روپ ہو او دے موہ نکل گیا آنال حق میں تی سچ ہو گیا میں تی سچ دا روپ ہو گیا او جڑا مصر دا میر سی نوہ بادشاہ انہیں کہا کفر ایک کافر ہے زنید نو ڈانٹ دیا ہویا کہا تو کافر نو نال لے اندھا پری محفل دیج کفر بول دا پکڑے آ گیا پندرہ دن اس تے مقدمہ چلیا قاضیوں نے فتوہ لائے سزائے موت پر سزائے موت سولیتے چاڑ کے دے ہو اور اس تو پہلے سنو پتھر بھی مارو ایک کفر بولے اسلامی اتحاص دیج منصور دا اپنا نام ہے ویچارے انہوں بہت تڑپا کے مارے گئے مقتصر میں ارز کرا سرے عام جد سولیتے چاڑنا واسطے لے کے گئے انہیں ہزاران دا اکٹ زنید بھی پہنچے ہیں ساریاں ویچارانوں میں ایک پاسے رکھ کے مول گلکے کس معاپت کران زنید کول گیا منصور دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہندہ ہے بیٹا پاگلان دی بھیڑ دے چھے اتنا سینہ ہو جاناں بھی ایک پاگل پن پاگل پن گناہ گاران دی بھیڑ دے چھے اتنا سواب شیل ہو جاناں اتنا پنیت ہو جاناں انچہ لگ دا پیاجے میں اے بھی ایک پاپ ہو گئے بھیڑ پاگلان دیے سینہ تو ایک بھیڑ تے پاپیاں دیے پنیت تو ایک میں تینوں نہیں بچا سکتا میں نوں افسوس ہے میں تینوں نہیں بچا سکتا منصور کہندہ میرے مرشد اس دا غم بالکل نہ کرو بچن دی اندر تے مانگی نہیں رہی قدوں دے ختم ہو چکے اسی اسی تے قدوں دے ختم ہو گئے اور اس رمزی گلنو بھی زنید سمجھ گئے لیکن زنید نے پھر دو لبز دور آئے تو خدا دی قسم چکی سی کہ کیوں توڑی بس میں اے بھی ایک آخری گلہ تیرے دے کرنا تو قسم خدا کہی سی میرے سامنے اچھی آواز نالا کہا قسم خدا ان الحق نہیں کمانگا اتنا بڑا جرم تو کیوں کی تا خدا دی قسم اور پھر تیرے جیسا فقیر توڑ دے ہوئے پتہ ہے منصور نے کی آکھیں میرے مرشد میں کون ہاں خدا دی قسم توڑن والا میرے مرشد جد خدا ہی آکھن لگ پوے ان الحق ان الحق تو پھر منصور بچارہ کی کرے کہنے زنید اس دے قدمہ تے گریہ اسلامی جگہ دیچ پہلی دفعہ ہو کہ مرشد اپنے چیلے دے قدمہ تے گریہ تو ٹھیک کہنا ہے تو مٹ گئے ہیں کہ تو نہیں بولے خدا ہی بولے چلا گیا لوگاں نے میرے دے حکم نال اے نصولی تے چاڑے ہیں اسلامی جگہ دے تیاج تک کہ کافر منیا جاندہ ہے لیکن چوٹی دا فقیر رمزی فقیر اتنا آکھیا میں سچ ہو گیا ہن میں بوند نہیں رہا میں ساگر ہو گیا کدھری بھارت ہوں دا تیدہ سنمان ہونا سی کبیر کہہ رہے نے اب تو جائے چڑے سنگا سن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیر آئے کوئے بھے کوئی نہ سکے پچھانے پرماتمہ تے کبیر اک ہو گیا ہن پرماتمہ وکھ نہیں ہے تے کبیر وکھ نہیں ہے ہن بوند وکھ نہیں ہے تے ساگر وکھ نہیں ہے سورج کرن ملے جل کا جل ہوا آرام جوتی جوتر لی سمپورن تھی آرام اے عوستہ جتنے شر تک نہیں بڑیں جم جم مرے مرے پھر جم میں بہت سزائے پیادے سلم میں اے جنم مرن چل دا رہے گا چل دا رہے گا چل دا رہے گا صدگر رحمت کرن عمرت بیلے اٹھ کے جب کریا کرو اور اسی جیون دچ اے عوستہ بنے تاکہ پھر مڑ کے سڑا آونا ناوے جیسے کبیر بینتی پہ کر دیں اب کی بار بخش بندے کو بورنا بوجل پھیڑا مڑ کے نہیں آونا عد کی بکشش کر دیں عد کی میری یاترہ پوری ہو جائے سفل 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 بھائی یاترہ آونا جان رہے میرے سادہ سارے ہیں دھنواد چند منٹ زیادہ لے گئے ہیں پلچوک دیشہ میں ہونڈ آپ گروہ کی کیرتنیاں پاس ہوں ایک شبت سرون کرو انہن ساودہ پاٹ عد کی داسکول ایک ہفتہ ہی سی تھوڑے چرن پر سینے زندگی رہی سیحت رہی اگلے سال کچھ وعد دن تھوڑی سیوہ کرنے دا سباگ حاصل کرانگے عد کی اتنی سیوہ پرمان کرنی کیوں چار سو سالہ دھنگرو گن صاحب جی مہاراج دے پرکاش حد سو دے جگہ جگہ سم آگم ہو رہینے ہونے تویں تو بیشتر جگہ کدھرے دو دن کدھرے چار دن اس طرح داسنے بندے ہوئے نے تو وقت کی کچھ مصروفیت دیش دیشتے بھی دیشانچ کچھ زیادہ ہونڈ کارن کر کے اتھے بھی دن گھٹائے نے قبول کر لینا پروان کر لینا سمو سنگت تے مکھی سجنا دا تے سارے گردوارہ سٹاف دا آردک طورت دھنواد بل چگدی شما واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کا خالصہ واہی گرو جی کی فتر چند منٹ دو پنکتیاں دی وچار آپ جی نو سر انکرہن لگا پربکے سمرن واہی سو بھلا پربکے سمرن سو بھلا دو پنکتیاں دی الگ الگ بھاو نے پربکے سمرن ہوئے سو بھلا پربکے سمرن سفل بھلا دھرم دی سادنہ سمرن دے کھڑیے یاد دے کھڑیے تو ایسے تھی دیکھئے سنسار دے تنسے میں جو کھل گئے سارے سنمن یادان دیکھڑے جو یاد دیکھ ہے سنبند جڑے آئے جو بھول گئے ہے سنبند ٹوٹ گئے سوال اے نہیں ہے وہ سنبندی ہے رشتہ دار ہے یا پسنال کوئی پرانے سنبند نہیں بھول گئے ہے تو سنبند ٹوٹ گئے یاد ہی نہیں ہے یاد آ رہی ہے تو پھر سنبند جڑے آئے دھارمت رشی منیہ نے ایسا ادھین کر کے ایک تتھ لبے آئے بڑی گہرائی نال جسنو یاد کری ہے اگلا بھی یاد کرنے لگ گئے یادان بڑی دور تک پہنچتی ہیں سڑے دیش دیشتے اس طرح کہنے لینے آجتے فلانے لینے بہت یاد آ رہی ہے اور ایسا تتھ دیکھیا گیا ہے سچائی دیکھئے گیا ہے جسنو بہت یاد کر رہی ہے سی ہوگی یاد کر رہی ہے یادان بڑی دور تک پہنچتی ہیں دھارمت سادنہ اے کہہ رہی ہے ہسی کوئی اشورنو گوایا نہیں گوا نہیں سکتے بولایا ہے بول سکتے بھول دیاں ہی سنبند ٹوٹ جاندہ ہے یاد کر دیاں ہی سنبند جڑ جاندہ ہے بھارمت گیان دھنگرو گھرن صاحب جی مہاراج دی بانی کہنے دیئے خودی یاد ہی مہا انند ہے مہا رس ہے تود چت آئے مہا انند جس وسرے سو مر جائے جیو جنو بھول جاندہ ہے خودیاں خوشیاں مر جاندہ ہیں خودہ انند مر جاندہ ہیں خودے سکھ مر جاندہ ہیں تود چت آئے مہا انند او دی یاد مہا انند نو بڑائی رکھ دیگئے مہا سکھ نو بڑائی رکھ دیگئے مہا رس نو بڑائی رکھ سکھ دیگئے جس وسرے سو مر جائے جیو انہوں گرنانک دیف جی مہاراج ان پرمان کردے ہیں ہر بسرت تیرے گنگل ہے تو بھولیا کہ یہ تیرے گنگل ہے اتنی آپ جیدی گیاتلی عرض کرانیشورنو بھولا کے گروانی نہیں مندی کوئی منگ گنگوان ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ہر بسرت تیرے گنگل ہے جیدے چھتے دیج پربودی یاد نہیں اگر او دے کل کوئی گن دکھائی بھی دیں دن تو کاغذی پھول ان کے واسطے پھول نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ان میں عرض کرانا سارے سکھان دا سار ہے او دی یا سارے دکھان دا جنمہ داتا ہے انہوں بھول جانا دن گروہ گووین سنگ جی مہاراج نے بھونجہ کبیاں دچوں مننے پر مننے کبھی بھائی صاحب بھائی نم دلائی انہوں دے دو بول میں آپ جی دے سامنے رکھا اک تے کدھرے ستگرنے بھونجہ کبیاں دیکھو اک سمسیہ رکھی سی کہ دو پنگتیاں دیے کبتا دیچ مورک دے لکشن بیان کرو ستگرنے اکثر ایسا کر دے ہوں دے سا کبیاں دے سامنے سمسیہ رکھ دے ہوں دے سا اونٹا ساو دی لمبی چھوڑی کہ تھا تے گروہ پرتاب سورج دیچ لکھی ہوئی ہے ایک دفعہ کبیاں نو کیا اتھے ہی بناو ہونو کبتا چار پنگتیاں دی پہلے دی دیں تے میں نو سناو کبیاں دی حاضر دماغی کبیاں دا انو ستگرنے دیکھنا چندے سن ایک دن ایس سمسیہ سامنے رکھی مورک دے لکشن دو پنگتیاں دیچ بیان کرو وقت وقت کبیاں نے مورک دے لکشن بیان کی تے نے مورک لوز سنسکرٹ دے مورچت تو بنے ہیں مورچت جو بیوش ہے باہ بلکل اچے ایت ہے نا سمجھے مورچت مورچت دو تھرہ دن علمانک ہو سکتا ہے نشا کر لیں بہت گہرا مورچت ہو گئے کچھ ہوش نہیں دوسرا ہوش تو قدی کاملہ اندہ ہی نہیں جیسے ایک تے او اندہ ہے جیدی اکھاں جو روشنی نہیں پھر او بھی اندہ ہے جو اکھاں بند کر کے چلتا ہے جو بند کر کے چل رہے ہیں او بھی ٹھوکر کھائے گا اور جو اندہ ہے او بھی ٹھوکر کھائے گا مورچت ادھا پنجابی روپ پراکرت روپ بنے ہیں مورک صدگر دیو جی مہاراج نے بونجا کبیاں دیکھویں سمسیاں رکھ لی دسو مورک دے لکشن بھائی صاحب بھائی نندلال نے جو کچھ دسے نے صدگرہ نے انہوں گلوکڑی چلے لیا تو دو پنگتیاں چینج بیان کر دینے حرچ غافل شد از نادان بود گرگدہ باشد وگر سلطان بود اگر چوٹیدہ سلطان ہے دھنوان ہے یہ بلکل مفرس ہے بکھاری ہے قریب ہے حرچ غافل شد